مصرح یسو کے عظیم بابر کرجلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز درامہ دیکھتے ہیں والکم میرا اسلام میرا نام بابری میانویل ہے اور آج آپ میرے ساتھ مجود ہیں ہیومن فرنڈز آرگنیزیشن کے ہیڈ آفیس میں آج ہم ملاقات کریں گے ساجد کرسٹوفر سے جو کہ سی او ہیں ہیومن فرنڈز آرگنیزیشن کے ان سے جانیں گے ان کی سارے انتظامات کے حوالے سے کیونکہ آج خاص طور پر ہم ان کے آفیس میں آئے ہیں کیونکہ سانیہ سرگودہ کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو اس سارے احتجاج کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے اور اس کے کیا پیچھے سانیہ سرگودہ کے محرکات تھے ان کے بارے میں بھی ان سے ساری تفصیل پوچھیں گے تو ابھی ملاقات کرتے ہیں ساجد کرسٹوفر سے اور ان سے احتجاج کی اس کال کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا بنیادی مقصد ہے جی ناظرین ابھی ہم ملاقات کریں گے ساجد کرسٹوفر سے جو کہ ہیومن فرنڈز آرگنیزیشن کے سی او ہیں جی سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے بہت شکریہ آپ کی آنے کا تو میں بھی بہت شکر اگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو ساجد صاحب آپ کی جتنی بھی کعوش ہے چاہے وہ سانیہ جڑا والا کے حوالے سے ہو یا اور بھی پرسیکیوشن ڈسکریمیشن جتنی بھی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں اس حوالے سے آپ کا ایک بڑا مصبت کردار ہے جو ہم میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں اور جتنی بھی بلاس فیمی کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی لاسٹ ابھی آپ نے جو اشفاق مسیح صاحب کا کیس کیا اس حوالے سے آپ کی جتنی بھی خدمت ہے اس کو پوری قوم سرہتی ہے تو سانیہ سرگوڑا کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کی کال آپ نے دی ہے جو مورخہ آٹھ جون ہے تو اس کی ٹائمنگز کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے یہ تو پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ اس احتجاج کا حصہ بن سکے جی بہت شکریہ میں نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں ان کے توسط سے اور ہیومن فرنڈز آرگنیزیشن کے آفیس میں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے سانیہ سرگوڑا کے حوالے سے تو جب یہ سانیہ ہفتے والے دن ہوا تو بالکل نیکس ڈی صبح صبح میں اپنے ٹیم کے ساتھ اتوار والے دن ہم پہنچ گئے اور ہم نے جا کر وہاں پر ساری فیکٹ فائنڈنگ کی اس ساری ظلم و بربریت کو ہم نے محسوس کیا ان گلیوں کو ہم نے دیکھا ان بازاروں کو دیکھا ان گھروں کو دیکھا جہاں پر صرف چند گھنٹے پہلے جو موت تھی رکس کر رہی تھی تو بڑا حیبتناک سا منظر تھا کیونکہ ابھی تک وہاں پر جو خوف کے سائے منڈلا رہے تھے اور ہر طرف پولیس جو تھی وہ موجود تھی ڈی پیو سرگوڑا کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی اور پولیس اتھارٹیز کے ساتھ اس کے علاوہ وہاں پر مقامی جو چرچیز ہیں چرچ لیڈرشیپ ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنی ساری فیکٹ فائنڈنگ انویسٹیگیشنز وہاں پر کی اور جس طرح ہمیشہ سے ہوتا ہے اس دفعہ بھی توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا اور صرف اپنی ذاتی اناد ذاتی پسند نا پسند کی وجہ سے ایک اور مسیحی کو بھینٹ چڑھا دیا گیا نظیر مسیح جن کو کچھ لوگ لازر مسیح بھی کہتے ہیں ان کو جس طرح ہم نے ویڈیوز میں دیکھا تصویروں میں دیکھا جس کربناک اور دردناک موت ان کو دی گئی تو بہت ظلم ہوا وہاں پر اس پورے خاندان کے ساتھ تو اس لیے ہمارا یہ احتجاج رکھنے کا جو مقصد ہے یہ مقصد ہے کہ ہم نظیر مسیح کو انصاف دلا سکیں ان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے تک لائے جا سکے ان کے خاندان کو انصاف دلائیں تاکہ پاکستان میں جس طرح ہر دوسرے چوتھے مہینے میں اس طرح کے سانحہ رونما ہو جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے اسی طرح ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگز کر دی جاتی ہیں موب وائلنس ہوتا ہے گرجہ گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے اس لیے یہ احتجاج جو ہے وہ ہم نے کال دی ہے تاکہ ہم اپنے عرباب اختیار تک پارلیمنٹ تک حکومتوں تک اس مسئلے کو جاگر کر سکیں کہ اس مسئلے پر قانون سازی کی جائے تاکہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہینے مذہب کے قانون کا اس کی روک تھام کی جا سکے اس کو شیفٹی گارڈ کیا جا سکے تاکہ کوئی بھی اس کو مسیوز نہ کر سکے اور جو بے قصور لوگ ہیں ان کو ناجائز قتل و غارت سے ان کو بچایا جا سکے ان کی پراپرٹیز کو عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جا سکے یہ احتجاج کی جو پورا من احتجاج ہے اس کی کال لاہور کی تمام سیول سوسائٹی اورگنیزیشنز کی جانب سے مشترکہ طور پر دی گئی ہے اس میں چرچ لیڈرشپ بھی تمام چرچز کے جو لیڈرز ہیں بشپ سہبان ہیں پاسٹر سہبان ہیں ایون کے ہمارے ساتھ جو انٹر فیت پر کام کرنے والے علماء اکرام ہیں وہ بھی ہیں ساتھ وقلا حضرات ہیں سیول سسائٹی کے ادارے ہیں تو یہ میڈیا کے لوگ ہیں آپ جیسے ہمارے ساتھی اور بھائی تو ایک بڑا بھرپور قسم کا احتجاج مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اور ایک سٹرونگ میسج جائے کہ کس طرح یہ نائنصافی ہوتی ہے کس طرح قیامت خیز مناظر ہر دوسرے چوتھے مہینے ہو رہے ہیں کس طرح مسیحوں کو اور اقلیتوں کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں اور میں تمام لوگوں سے جو نیشنل نیوز کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں سے نکلیں کل ہفتے والے دن شام چھے بجے مال روڈ پر چیرنگ کراس پر جہاں پر پنجاب اسیمبلی ہے وہاں پر یہ پر امن جو احتجاج کی کال ہے وہ دی گئی ہے آپ آئیں اپنے ساتھ اپنے پلے کارڈز لائیں اور اس احتجاج میں اس قوز میں آپ ظہار یک جہتی کرتے ہوئے شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اس کو بھرپور آواز کے ساتھ بھرپور انداز میں بھرپور طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کر سکیں امید ہے کہ آپ سب کے ساتھ کل وہاں ملاقات ہوگی اور ہم ایک بھرپور پور احتجاج پور امن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور نظیر مسیح کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے وہاں پر کینڈل ویجل بھی ہوگی اور ہم مومتیاں روشن کر کے ان کی یاد میں ان کو انصاف دلانے کیلئے کل کینڈل ویجل کا بھی احتمام کریں گے جی ناظرین آپ ضرور جس طرح سے ساجد کرسٹوفر صاحب نے بتایا ہے کہ احتجاج کی کال میں تقریباً بین المزہب بین المسالق کے لوگ بھی مجود ہیں ہماری لیڈرشپ جو مذہبی حوالے سے وہ بھی ساری وہاں پر مجود ہوگی ہمارے جو سیاسی اور سماجی رہنماء ہیں وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں گے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جتنے بھی آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں میں اپنے طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہیون فرنڈز اورگنیزیشن کا ساتھ دیں اور اس احتجاج کی کال کو بھرپور طریقے سے ریجسٹر کروائیں بہت شکریہ آپ